جتارہ سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں آدیوازیوں نے گاؤں کے دبنگوں پر جمین ہڑپنے کا عاروپ لگایا ہے آدیوازیوں نے کلیکٹر کے نام اپر کلیکٹر کو گیاپن سوپ کر جانچ کی مانگ کی ہے وہیں اپر کلیکٹر نے کہا کہ جانچ کرائی جائے گی اور صحیح پائے جانے پر آدیوازیوں کو ان کی جمین واپس کی جائے گی نادیا گاؤں کے آدباسیوں نے کلیکٹر کے نام گیاپن سوکت ہوئے کہا کہ گاؤں کے ہی پورو سرپنچ رام سنگھ یاداؤ پرہ یاداؤ اور نیرہ یاداؤ نے ساجش کے چلتے جمین پر کبجہ کیا ہے جب وہ لوگ مجدوری کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے تب ان کی پشتینی جمین پر عوید روپ سے کبجہ کر لیا گیا اور ان کے ویروت کرنے پر انہیں مارنے کی دھمکی دی گئی آویدر میں آدباسیوں نے مانگ کی ہے کہ ان کے پاس جمین کے پورے کاغذات ہیں جو لگ بھگ سات سے آٹھ اکڑ ہے اس کے وابجود دبنگئی دکھا کر ان کی جمین کو ہرپ لیا گیا ہے جب اسے لے کر اپر کلیکٹر سنجے جن سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جتارہ ایس ڈی ایم جانچ کروائیں گی تو انہوں نے بتایا کہ جتارہ ایس ڈی ایم اس کی جانچ کریں گے اور معاملہ صحیح پائے جانے پر آدباسیوں کی جمین واپس کی جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی ابھی ایک گیاپن اپنے ملا ہے ایک سکایتی عبیدن ملا ہے اس کے مردم سنوں نے بتایا کہ آدباسیوں کے چومائے در کیا ہے ایس ڈی پر پنچا ہے تو جتارہ کی رہنے والے ہیں اور انہوں نے ان کا ایک کہنا ہے کہ ہماری جمین پر اس کو بلگ لوگوں نے یاد ہوں لوگوں نے کبچہ کٹ لیا جائے گا اس کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گیاپن پر تتکال سنگیال لیا جائے گا ایزی ایم صاحب کے سارا کو جاچ پر جیا جائے گا انہوں نے ایک رین پستی کا بھی دکھائی ہے سنپس خسری نمبر ہے ان کے سامت پر جاچ کر کے تتکال اور تتکالوں سے پرتیونا لیا جائے گا اس لیائے جیسے ہم لوگ ان کی جمین ہاتی جو مانے باپ دادران کی جمین ہم نے ہے اب انہیں جمین ان کی جو ہوئے نہ ہوئے ہمیں کوئی معلوم نہیں جائے انہیں ہماری جمین کوئی نپوالے ہم نے انہوں نے بولوا کر لے کہ بھیجا ہیتیا جو کھا کرو تم نے انہیں بتائی کہ تمہاری نوئی با تو ہم نے کہا ہماری نہیں ہے تو بھیجا ہم کا پر ایک پر نہیں کہے جا ہم لوگ اپنے چمہ کے بیٹھ کے ہم نے کہیا مالک مجاندو اگر سن لے تو ٹھیک ہے نہیں تا پہ بھیجا ہم تو باہر جہیں کہ تمہاری گلتی ہے جو اس میں اور مالکن خود دکھا گئے ہم لوگ چلیجئے پہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز